مریض و مرزا کے شفائق اللہ شفاجرے کے لیے ان زمانے کے امام کے زخور میں تعجیل کے لیے برمحمد و آل محمد صلوات رب شحلی صدری و یسر لی امری رحلل عدتا من لسانی افقه قولی ما شااللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ام هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام على سید اسلما في الوجود سر اللہ في كل موجود نکت دائرہ الوجود الخاتم لمن سبق والفاتحی لمن غلب معلن الحق بالحق بالقاسم مصطفى محمد اللہ عنی اللہ عنہ وَهْلَ بَیْتِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعَصُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ وَلْعَمَطُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمُعِينَ امَّا بعدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فی محکم کتابه وَهُوَ أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْأَحْسَنِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ إِنْدَكَ الْقِبَرَ عَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنَهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا برمحمد وعلي محمد صلوات برادران ایمانی احسان سوا کے مجلس ہے انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کر کے آپ لوگوں کے ذہمت تمام کروں گا تاکہ ہم بھی اس نشست سے اس فرش عذا سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکے اور اس کے سلے میں مرحومہ مغفورہ کی درجات بلند ہو اور ان کے لئے سواب بھی ملے پروردگار عالم اپنی لارب کتاب میں سورہ اسرا کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا تیرے رب کا یہ حکم ہے یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو یعنی خدا کی عبودیت اور بندگی کے بعد جو مہمترین اور اولترین عمل ہے مؤمن کا مسلمان کا اور انسان کا وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا والدین کے ساتھ بلائی کرنا سب سے پہلی چیز خدا کی بندگی ہے یعنی خدا کی بندگی اختیار کرنے کے بعد جو مہمترین اور افضلترین عمل ہے مؤمن کا مسلمان کا وہ اپنے والدین کے ساتھ بلائی کرنا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ بہت اہم عمل ہے اب اس کی اہمیت کی وجہ سے پروردگار عالم نے اپنی بندگی کے فوراً بعد ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا اپنے والدین کے ساتھ نیکی بھی کرو یہ بھی قضاوتِ الٰہی ہے حکمِ الٰہی ہے پروردگارِ عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ بندگی اس کی ہوگی اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی لیکن اس کی بندگی کے بعد جو افضلترین اور مہمترین عمل ہیں وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے خدا کی بندگی کے بعد جو عزمت رکھنے والا جو فضیلت رکھنے والا عمل ہیں وہ والدین کے ساتھ نیکی ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَاحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اب ان دونوں میں سے ایک یا دونوں گڑاپے کے نہج پر پونک جائیں اور کسی بھی حوالے سے کوئی ناراضگی کا اظہار کرے تو انہیں اُف بھی نہ کرنا جواب دینا دور کی بات ہے کچھ کہنا دور کی بات ہے اگر مارے تو اُف تک نہ کہنا معصوم فرماتے ہیں کہ اُف سے بھی ادنا اور ادنا ترین کوئی فعل ہوتا تو پروردگار عالم اس کی طرف اشارہ فرماتا اُف سے کمترین اور پسترین کوئی عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اُف کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی والدین اگر مارے والدین اگر ناراضگی کا اظہار کریں تو وہاں پر اُف بھی نہ کرو وَلَا تَنْهَرْهُمَا نَوْنْكُوْ جِرْکُوْ اور اسی طریقے سے جب ان سے ان کی یعنی ان کے رد عمل میں اُف تک نہیں کہنا ہے اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے تو کیا کریں وَقُرْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا دعا کرو پروردگار عالم سے خدا سے دعا کرو اس لیے کہ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ ترحم اور مہربانی یہ فطری عمل ہے پروردگار عالم نے تکوینیات میں اور فطرت میں یہ محبت رکھی ہے والدین اپنی اولاد سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان کی فطرت میں یہ محبت رکھی ہے لیکن اولاد اپنے والدین سے جو محبت ہیں وہاں پر اور علفت اور چاہت کا جو اظہار ہیں اس کے لیے خدا کا لطف ضروری ہے خدا کی انایات ضروری ہے خدا کی توفیق ضروری ہے یعنی پروردگار عالم جب تک توفیق نہ دے اس وقت تک کوئی اپنے والدین کا احترام اور عزت اور نیکی اس کے ساتھ نہیں کر سکتے اسی لیے پروردگار عالم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا یہ کہو کہ اے میرے پروردگار کہ جس طریقے سے ان دونوں نے یعنی میرے والدین نے بچپنے میں میری تربیت کی میری پرورش کی پروردگار ان کے اوپر رحم فرما یعنی جس طریقے سے جس طریقے سے ان دونوں نے ختمات کی ہے بچپنے میں اس طریقے کی ختمت کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے اگر بس کی بات ہوتی تو اس کا حکم دیتا حکم یہ نہیں ہے حکم یہ ہے کہ پروردگار عالم سے دعا مانگو کہ جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی ہے پروردگارہ ان کے اوپر رحم فرما اب یہ دعا قبول ہوگی تو کیا ہوگا انسان کے دل میں اپنا اپنے بچپنے کی جو ختمات ہے والدین نے جو ختمات کی ہے والدین نے جو مہربانیاں کی ہے والدین نے جو لطف کیا ہے وہ یاد آئے گا اس کے دل میں اس کا ذکر اور اس کی یاد آوری کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا احترام کرے گا والدین کے ساتھ نیکی کرے گا والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے گا اور اچھی خدمات کرنے کی کوشش کرے گا اور والدین کی قدموں میں سر نشاور کرنے اور سر جکانے اور ان کے قدموں میں سر رکھنے کے لئے تیار ہوگا کب جب وہ اپنے بچپنے کی خدمات کو یاد کرے گا اس زمانے کو جب وہ یاد کرے گا جہاں پر اسے نہ خیر کا پتہ تھا نہ شر کا پتہ تھا نہ کسی کھائی کا پتہ تھا نہ کسی کھڑے کا پتہ تھا اور نہیں اسے کسی جلانے والی چیز کا پتہ تھا اسے نہ گرمی کا پتہ تھا اور نہ سردی کا پتہ تھا بھوگ لگتی تھی تو اسے بولنا نہیں آتا تھا کہ کچھ بولے کہ مجھے بھوگ لگ رہی ہے یہ بھی نہیں کر سکتا تھا صرف رو سکتا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اب یہ ساری چیزیں اس کو سردی لگتی ہے کس کو پتہ چلتا تھا والدین کو اس کو گرمی لگتی ہے کس کو پتہ چلتا تھا والدین کو اس کو بھوگ لگ رہی ہے کس کو پتہ چلتا تھا والدین کو یعنی اس کی گرمی سردی اس کے احتیاجات اس کے لباس اس کی پیاس اس کی بھوگ سب کا ذمہ دار والدین ہے اب اس طریقے سے اس کی پرورش کی ہے اس طریقے سے اس کو یعنی پروان چڑھایا ہے اب یہ چیزیں اسے یاد آئے گی تو کیا ہوگا انکساری آئے گی جب انکساری آئے گی تو والدین کے سامنے احترام سے پیش آئے گا والدین کے ساتھ ترحم کے انداز میں مہربانی کے انداز میں پیش آئے گا اپنے بچپنے کو یاد کر کے والدین کے بڑاپے میں ان کی خدمات کرنے اور ان کے احتیاجات کو پورا کرنے اور ان کی خدمت کے لیے تغدو کرنے کی کوشش کرے گا ملکدو پڑی محمد و آلی محمد اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمائے اپنے والدین کے لیے اپنے پہلو جکائیں رکھو انکساری کے ساتھ پیش آؤ صرف انکساری نہیں بلکہ ترحم کے ساتھ انکساری ایک ہوتی ہے انکساری ایک دوسری چیز یہ ہے کہ انکساری کے ساتھ ساتھ مہربانی بھی ہو صرف انکساری کر کے سر جکا کر رکھیں ایسا نہیں ہے بلکہ مہربانی کے تقاضم کو بھی پورا کریں صرف پہلو جکائیں رکھنا صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے بلکہ دل کے اندر ترحم بھی پیدا کرو رحم اور مہربانی کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے پہلو جکائیں رکھو اب ان ساری چیزوں کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں گے تو نعوذ باللہ خدا کی خدایت میں اضافہ ہوگی نہیں ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں گے تو پروردگار آلم کی حکمرانی میں اضافہ ہوگی نہیں پروردگار آلم بے نیاز ہے اب اس کی طرف اس کو واضح کرنے کے لیے پیغمبر خدمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے میں نظر آتے ہیں کہ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ والدین کے ساتھ نیکی کرنا عمر میں اضافہ کا سبب ہے یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں فائدہ کس کو ہوا؟ خود ہمیں ہوا والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا فائدہ نہ اسلام کو ہے نہ دین کو ہے نہ خدا کو ہے نہ رسول کو ہے فائدہ خود ہمیں ہے رسول فرما رہے ہیں جو کوئی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا اس کے عمر میں اضافہ ہوگا اور اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ رِزَا الرَّبِّ فِي رِزَا الْوَالِدَيْنِ پروردگارِ عالم کے رضایت والدین کے رضایت کے اندر ہے کس کو ہوا فائدہ؟ یعنی جس کے اوپر والدین راضی ہیں اسی کے اوپر خدا بھی راضی ہے اور جس کے اوپر والدین ناراض ہیں اس کے اوپر خدا بھی ناراض ہیں جس کے اوپر خدا ناراض ہوگا کیا اس کی نماز کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا اس کے روزے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا اس کی بندگی کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا پہلے خدا کو رازی کرنا ہوگا اس کے بعد نماز پڑھنی ہوگی پہلے خدا کو رازی کرنا ہوگا اس کے بعد بندگی اختیار کرنی ہوگی مل کر دلت پڑی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد تو لہذا عزیزہ نے کرامی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا فائدہ خود ہمیں ہیں خدا کی رضایت ہمیں مل جاتی ہے کب؟ جب والدین کو رازی کریں گے والدین راضی ہوں گے تو خدا راضی ہوگا والدین خوش ہوں گے تو خدا خوش ہوگا والدین کی رضایت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز قبول ہوگی والدین کی رضایت کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو اس کا روزہ قبول ہوگا والدین کی رضایت کے ساتھ اگر کوئی انسان نیکی کرے گا تو اس کی نیکی کی کوئی قیمت ہوگی اس کے برعاقس اگر وہ نیکی پر نیکی کرتا چلا جائے اس کے والدن اس پر ناراض ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی اس پر ناراض ہے اور جس پر خدا ناراض ہے وہ اس کا کسی فعل کا پروردگار عالم آجر ہرگز نہیں دے گا اور اسی طریقے سے میرے اور آپ کے چھڑے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں بِرُّ آبَاءَكُمْ يَبِرُّكُمْ أَبْنَاؤكُمْ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے جیسا کروگے ویسا بھر ہوگے یعنی اگر اپنے والدین کے ساتھ ہم نیکی کریں گے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ معصوم یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نیکی کر چکے ہوں گے تو تمہارے نے نیکی ملے گی تم زندگی پر والدین کو ستاتے رہے تم زندگی پر والدین کی احنت کرتے رہے تم والدین کی نافرمانی میں زندگی گزارتے رہے اس کے بعد اپنے اولاد سے توقع رکھیں کہ تمہاری اولاد تمہاری فرمانبردار ہو تمہاری اولاد تمہارے اطاعت کریں تمہاری اولاد تمہارا کہنا مانیں یہ ہرگز نہیں ہوگا جیسا تم کروگے ویسا تمہیں ملنے والا ہے تو لہٰذا جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری فرمانبرداری کریں ویسے ہی اپنے والدین کی فرمانبرداری میں زندگی گزارو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے اطاعت کریں اپنے والدین کی اطاعت کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے تمہارے بڑھاپے میں تمہارے لیے مددگار بنے ویسے ہی اپنے والدین کے لیے ان کے بڑھاپے میں مددگار بنو ملکہ دل پڑی محمد و آلی محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لہذا عزیزہ نے گرانی ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس والدین موجود ہیں اور والدین کی اطاعت کرتے ہیں اور والدین کی خدمت کرتے ہیں والدین کا کہنا مانتے ہیں والدین کے اوپر مہربانی کرتے ہیں ان لوگوں سے پوچھئے جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکے ہیں جن کے ہر امور کے پیچھے جن کے والدین کے دعائیں ہوتی تھی وہ دعائیں ختم ہو گئی ہیں ان سے پوچھئے والد کا سایہ کافی ہے والدہ کی دعائیں کافی ہیں جو لذت زندگی کے اندر والدین کے ہمراہی میں جو زندگی ہوتی ہے اس کے اندر جو لذت ہیں ان کے سایہ اٹھنے کے بعد وہ لذت ہمیں ہرگز نصیب نہیں ہوگی تو لہذا کوشش کیجئے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جن کے والدین مثال کے طور پر اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ یعنی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ روایات کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر اولاد والدین کی زندگی کے بعد نافرمان ہو جائیں یا والدین کا ذکر نہ کریں والدین کو یاد نہ کریں والدین کے لئے نیکیاں نہ کریں تو قبر سے بھی والدین اسے آق کر سکتے ہیں تو لہذا زندگی کے اندر بھی خدمت کرنے کی کوشش کریں اور زندگی کے بعد یعنی ان کے رہلت کے بعد ان کی فودگی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے صدقات کے ذریعے سے خیرات کے ذریعے سے پانچ دس روپے ان کے نام پر کسی کو دے دے کسی فقیر کو دے کسی مسکین کو دے تو کیا ہے والدین کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے مجلس ہو رہی ہے والدہ کے عصال سواب کے لئے مرہومہ کے عصال سواب کے لئے یہ کیا ہے والدہ کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے اور اسی طریقے سے کسی فقیر کو کسی مسکین کو کسی محتاج کو لباس پہنا رہا ہے والدین کی طرف سے زیارت کر رہا ہے والدین کی طرف سے حج کر رہا ہے والدین کی طرف سے عبادات من جام درے والدین کی طرف سے والدین کی قضا نمازیں پڑھوائی جاری ہے یہ کیا ہے خدمات ہے ان کی زندگی کے بعد بھی یہ خدمات کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے زندگی کے بعد ان کے رہلت کے بعد دروازے بند ہو گئے نہیں اسی لئے روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اولاد جو صالح اولاد ہیں وہ استمراری مستمر رہنے والی نیکی کی مانند ہے جتنی نیکیاں وہ انجام دیتی ہے یہ اولاد اس کا صلح ان کے مانباب کے نام آمال میں بھی سواب لکھے جائیں گے یہ کیا ہے سلسلہ ہے طریقہ ہے والدین کو یاد کرنے کا والدین کی خدمت کرنے کا والدین کے اوپر شفقت کرنے کا طریقہ ہے تو عرض ہو رہا تھا کہ کوشش کیجئے والدین کے زندگی میں ان کی خدمت کریں اس لئے کہ جو خدمت ان کی زندگی میں کی جاتی ہے اس کی عظمت اور فضیلت کچھ اور ہے ان کی زندگی کے بعد کی جانے والی خدمت کی عظمت اور فضیلت کچھ اور ہے برابر نہیں ہے جو والدین کی عظمت اور فضیلت کو جاننا چاہے ایک روایت ایک واقعہ بیان کر کے آپ لوگوں کے زحمت تمام کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کے درگاہ میں التجا کی درخواست کی پروردگارہ جنت کے اندر میرا ہمساہیہ کون ہوگا پروردگار عالم نے جواب دیا اے موسیٰ فلان اس شہر کے اندر ایک قصاب ہے ایک قصائی ہے گوش کاٹ کر بیچنے والا قصائی ادھر جائیے جا کر اس کی حال پرسی کیجئے وہ ہے آپ کا ہمساہیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اس بازار کے اندر صبح صورے پہنچتے ہیں اور وہاں پر وہ قصاب آ کر دکان کھولتے ہیں گوش معمول کے مطابق لوگوں کو گوش دیتے ہیں گوش بیچتے ہیں شام کو دکان بند کر کے جاتے ہیں کوئی ایسی نیکی یا کوئی ایسا عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ سکے واقعاً یہ میرا ہمساہیہ ہے روایت میں یہ بات آئی کہ جب یہ دکاندار یہ قصاب دکان کو بند کر جا رہے تھے اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ارشاد فرمائے اے شخص تم بن بلائے مہمان کو اپنے ہاں جگہ دینے کے لئے تیار نہیں ہو انہوں نے کہا بلکل آئیے ساتھ چلئے میرے گھر میں میں مہمانی کرنے کے لئے تیار ہوں واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ واقعہ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ نہیں جانتے تھے پہچانتے نہیں تھے بہر المختصر کرتے ویرز کروں کی وہ جاتے ہیں ان کے ساتھ گھر میں کھانا تیار کرتے ہیں کھانا تیار کرنے کے بعد ٹوکری سی ایک چیز چھت پہ لٹکیوی تھی اس کو وہ اتارتے ہیں قصاب اس کو اتارتے ہیں اتارنے کے بعد ایک لاغر ایک کمزور ایک خاتون ہے اس کو وہاں سے نکالتے ہیں اور نکال کر ان کے ہاتھوں کو دوتے ہیں دو کر انہیں اپنے ہاتھوں سے ان کے موں میں نوالہ رکھتے ہیں جیسے جیسے وہ نوالہ رکھتے جاتے ہیں اس کے حساب سے اس کی اس خاتون کی زبان ہلتی ہے مطلب سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہی ہے لیکن زبان ہلتی اتنی لاغر اتنا کمزور ہیں لیکن کیا کہہ رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی مختصر کلام کی وہ کھانا کھلانے کے بعد دوبارہ اسی ٹوکری کے اندر ڈال کر چھت پہ لٹکاتے ہیں اور اس کے بعد وہ صبح ہو کر مہمان کے خدمت کر کے مہمان کو ساتھ لے کر دکان کی طرف چلے جاتے ہیں اب سوال کرتے ہیں حضرت موسیٰ عنہ علیہ السلام اے شخص مجھے یہ بتاؤ کہ اس ٹوکری کے اندر یہ خاتون کون ہے انہوں نے کہا یہ میری والدہ ہے میں اور میری والدہ اس گھر میں رہتے ہیں ہم دو ہی ہے میں جب دکان پہ چلا جاتا ہوں تو میں اپنی والدہ کو اس ٹوکری کے اندر ڈال کر چھت پہ لٹکا کے جاتا ہوں تاکہ کوئی جانور اسے نقصان نہ پہنچائے اور والدہ کے حالت حضرت موسیٰ کے سامنے ہیں اتنے لاغر ہیں اتنے کمزور ہیں اب دوسرا سوال حضرت موسیٰ عنہ علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے میں نظر آتے ہیں اے شخص جب تم اپنی والدہ کو ان کے موہ میں نوالہ ڈال رہے تھے اس دوران آپ کی والدہ کی زبان ہل رہی تھی کچھ بول رہی تھی میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا بول رہی تھی انہوں نے کہا کہ میری والدہ میرے لئے دعا کر رہی تھی کیا دعا کر رہی تھی وہ عرض کرنے لگے میرے لئے یہ دعا کر رہی تھی پروردگار عالم تمہارے اوپر خوش ہو اور قیامت کے دن حضرت موسیٰ اس وقت کا پیغمبر حضرت موسیٰ کے ساتھ تمہارا محشور کریں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں تجھے جگہ انعیت فرمائیں ایک دفاظرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نظر آتے ہیں ایک شخص تمہاری والدہ کی دعا قبول ہو چکی ہے میں ہوں موسیٰ اس زمانے کا پیغمبر پروردگار عالم سے میں نے درخواست کی تھی کہ میرا ہمسایہ مجھے دکھائیں میں تجھے دیکھنے کے لئے یہاں آئے ہوں مجھے آج پتا چلا تمہاری خدمت جو تُو اپنے والدہ کے کر رہی ہے اس کے سلے میں پروردگار عالم نے تجھے میرا ہمسایہ قرار دیا ملکہ دور پڑی محمد و آلی محمد صلی اللہ محمد و آلی محمد و آلی تو لحاظ عزیزہ آنے کی رامی یہ ہے عظمت والدین کی خصوصا والدہ کے عظمت اب والدہ کا ذکر ہے تو کچھ دقیقہ مسائب کا اس طریقے سے سنیے کہ اگر والدین کے اوپر بالخصوص والدہ کے اوپر اگر کوئی ظلم کرے تو ہم برداش نہیں کریں گے ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے ہمارا جذبہ قابو میں نہیں رہے گا ہم برداش کرنے کے طریقے تیار نہیں ہوں گے لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جو گرانا لوگوں کو والدین کی اطاعت سکھانے والا ہے جو گرانا لوگوں تک والدین کے عظمت کو پہنچانے والا ہے جو گرانا لوگوں تک قوانین اسلام کو پہنچانے والا ہے اس گرانے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے انہوں نے کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا کس طریقے سے حسن مجتبہ علیہ صلی اللہ کے سامنے مادر اگرامے کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا حسن مجتبہ نے کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا حسن مجتبہ علیہ صلی اللہ سلام دیکھ رہے ہوں گے کہ میری مادر اگرامے کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا ہے امام حسن مجتبہ علیہ صلی اللہ ہم کے دل کے اوپر کیا گزرا ہوگا عزیزان اگرامی زینب کبرہ صلی اللہ علیہ چھوٹی سی بچی ہے دربار کے اندر جب مادر اگرامی کو بلایا گیا دربار میں جانے پر مجبور کیا گیا ہوگا اس وقت زینب کبرہ صلی اللہ علیہ کے دل پر کیا گزرا ہوگا مختصر الکرام عزیزان گرانی جلتا ہوا دروازہ جب سیدہ کون انفاتی میں زہرہ صلی اللہ علیہ کے اوپر گر جاتا ہے زہرہ منزیہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی در دیوار کے درمیان زہرہ منزیہ آجاتی ہے تاریخ یہ بتاتی ان دروازوں کے اندر کیل تھے شاید آپ پرانے دور کے دروازے دیکھیں گے تو دروازوں میں کیل ڈال کر رکھتے تھے تاکہ حفاظت ہو کوئی حملہ کرے یا کوئی جانور وحشی جانور اگر آئے تو پہلے وہ کیل چُبھے اس کے بعد وہ بھاگ جائے اس طریقے سے حفاظتی اقدامات کیا کرتے تھے شاید پسلیوں کے اندر پیوست ہو گئی پسلیاں ٹوٹ گئی ایک دفعہ آواز دی آفزہ خزینی اے فزہ مجھے تھام لو میرا محسن شہید ہو چکا عزیز اگرامی زہرہ منزیہ کو حضرت امیر المومین صلات و السلام جب غسل دے رہے تھے وسیعت کے مطابق غسل دے رہے تھے وہ علی مرتضی جس نے خیبر کا دھلو کھاڑا تھا وہ علی مرتضی جس نے خندق میں عمر ابن عبد کو واصل جہنن کیا تھا جنگ بدر ہنیم نے کارنا میں انجام دیئے تھے علی کی آواز بلند ہوئی سوال کرنے والے نے سوال کیا یا علی آپ کے آواز بلند ہوئی ارشاد فرمایا اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا میری زوج متحر کی پسلیاں ٹوٹی بھی تھی آج تک زہرہ نے مجھے نحیم کر یا جو بھی مومن ممداد مریض مریض ہیں بھی حق بیمار کر بھر انصاف کو شفائق لے شفائق رہن آیت فرما جو پریشان ہیں انکو پریشان انکو دور فرما جو مشکلات بگیز دار انکو آسان فرما جو بے جا قید و بن میں انکو رہائی آیت فرما ہم سب کے لگین میں جگہ انعیت فرما ان کے عمال سالحات کو قابل قبولیت کے درجے پر فائز فرما عمال سیئیات سے در گزر فرما ان کے قبر کو جنت کے ٹکروم سے ٹکرہ قرار فرما قبر اور برزخ کی سختیوں کو ان کے برہ آسان فرما قبر اور برزخ کی ظلمت کو آل محمد کے نور سے ان کے منور فرما آل محمد کی شفاعت ورن نصیب فرما جنت الفردوس میں اعلى مقام انعیت فرما ان کے لباہقین کو صبر جمل انعیت فرما صبر کے بدل مجر عظیم انعیت فرما ان کے لئے کار خیر انجام دینے کی توفیق انعیت فرما شہدائی تنایت فرما کفار و مشک ان کو نے اسطنا بوت فرما علماء کرام و رائد ازام کے ساکم و رسل پر خائم و دائم فرما اس دنیا کے ظلم و زیاد قلورت کے ربیس حرش اور جہارت و منافق ظلم و بربیت کے خاتم دلیل اللہ کے نفاظ کے اپنی آخر زم و زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کون کے حوان ان کے حقیقی دوست داروں میں سے شمار فرما ہم سب کی توفیقات خیر میں ظاف فرما ربنا تقبل منا انہ کانت سب